ایک بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا دوں لکھنےوں سے بڑی خبر ہے جہاں پر لولو مول کے آئسکریم پارلر میں ایف ایس ڈی اے نے چھاپا مارا ہے نیشن آئسکریم پارلر کے فلودہ میں کیڑا نکلا تھا اس کے بعد ایف ایس ڈی اے کی ٹیم پہنچی جانچ کرنے کے لئے اور جب جانچ کیا ایف ایس ڈی اے کی ٹیم میں تو سارا کا سارا جو مٹریل ہے یہاں پر اس آئسکریم پارلر میں جو ملا ہے وہ خراب پایا گیا ہے خراب پوالٹی کا پایا گیا ہے لولو مول کے نیشن آئسکریم پارلر ہے جس میں ایف ایس ڈی اے کی ٹیم نے چھاپا مارا اس میں فلودہ میں کیڑا ملا تھا اور اس کے بعد ایف ایس ڈی اے کی ٹیم کی چھاپے ماری ہوئی اور اس چھاپے ماری میں سب خراب مال خراب پوالٹی کا مار یہاں پر ملا ہے دراصل لولو مول کے فلودہ نیشن آئسکریم پارلر کے آئسکریم میں کیڑا ملا تھا اس ماملے میں خارد سرکشا اور اوشدی ربھاگ لکناو کی ٹیم میں جانچ کی سامنے آیا ہے کہ دیپ فریزر میں رکھے پانچ لیٹر کی فروزن ڈیزرٹ کے اوپن پیکٹ کا اوپری حصے کا نرمان اور بیش نمبر ہٹا دیا گیا تھا یعنی کہ جو اوریجنل جانکاری تھی اسے جھبانے کی کوشش کی گئی ایسے میں یہ پتا نہیں چلا کہ اس کا کب نرمان ہوا یعنی کہ اس کے منفیکچرنگ کیا تھی کیونکہ کوئی بھی پروڈکٹ جب ہوتا ہے تو اس میں ایک منفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے ایک ایک سپاری ڈیٹ ہوتی ہے لیکن اس کو مٹا دیا گیا تھا یہ نہیں پتا چل پا رہا تھا کہ یہ کب منفیکچر ہوا ہے کب بنایا گیا ہے FSDA یعنی کہ Food Safety and Drug Administration Team نے سب ہی فروزن ڈیزرٹ کو ہٹانے کا نردیش دیا ادھیکاریوں نے کنچاریوں کو فٹکار بھی لگائی اور اس بات کے لیے ان کو نردیشت کیا کہ آگے سے اس طرح کی لاپرباہی نہیں ہونی چاہیے اس وقت کی بریکنگ نیوز بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دراصل ہوا یہ تھا اس پورے معاملے میں کہ جو فلودہ تھا اس نیشن آئسکریم پارلر میں وہ آرڈر کیا گیا اور اس فلودے میں کیڑا نکلا تھا اس کے بعد اس بات کی شکایت Food Safety Department سے کی گئی ان کی ٹیم نے یہاں پر چھاپا مارا تو یہاں پر کئی طرح کی آنیا مکتہیں پائے گئیں جس کے بعد جو آئسکریم پارلر کے سنچالک ہیں انہیں چیتابنی دی گئی ہے انہیں کہا ہے کہ آگے سے اس طرح کی لاپرباہی نہیں ہونی چاہیے اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کو آپ مارکٹ سے خریدیں گے تو اس میں ایک منفیکچرنگ ڈیٹ ہوتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کب بنا ہے اور دوسرا اس میں ایک سپاری ڈیٹ ہوتی ہے یعنی کہ یہ کب تک صحیح ہے تو اسی سے کسی بھی پروڈکٹ کی چاہے وہ خانے کا ہو یا کوئی بھی پروڈکٹ ہو یہ پتا چلتا ہے کہ کب تک یہ استعمال کے یوگی ہے تو ایسے میں یہ جانکار یہاں پر چھپا دی گئی تھی جب فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم مال میں پہنچی نیشن آئسکریم پارلر میں پہنچی جب جانس کی گئی تو دیپ فریزر میں جو پانچ پیکٹ رکھے ہوئے تھے ڈیزرٹ کے ان میں یہ ساری انفرمیشن مٹا دی گئی تھی یعنی کہ یہ پتا لگانا مشکل تھا کہ یہ کب بنے ہیں اور کب خراب ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے یہ چیتابی دی گئی ہے نیشن آئسکریم پارلر کو فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دراصل یہ اسی فلودے کی تصویر ہے جس میں یہ کیڑا پایا گیا دراصل ایک کسٹمر تھا کسٹمر نے آرڈر کیا فلودہ جب فلودہ کسٹمر کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کیڑا پڑا ہوا ہے پھر اس نے شکایت اس بات کی کی اس شکایت کے آدھار پر ہی فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم لولو مولستپ اس نیشن آئسکریم پارلر پہنچی اور یہاں پر چھاپا مارا ہے اس چھاپے ماری کے دوران کئی انیمتائیں اس نیشن آئسکریم پارلر میں پائی گئی اس سے کم سٹینڈرڈ جو ہوگا وہ کسی انسان کے کنزیوم کرنے کے لئے نہیں ہے اس کے کھانے کے لئے نہیں ہے سارا جو سامان یہاں پر ملا ہے وہ سب سٹینڈرڈ کا یعنی کہ لو سٹینڈرڈ کا ملا ہے جس کے بعد فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم نے اس ماملے میں ایکشن لیا اور فلحال ہدایت دی گئے ہچھتاب نہیں دی گئی ہے کہ آگے سے اس طرح کلا پروائی ہوئی تو سخت کاروائی کی جائے روی کمار لکھنےوں سے اس وقت ہمارے سمواد داتا ساتھ میں جڑ رہے ہیں روی کیا ہوا یہاں پر فوڈ سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کی ٹیم نے چھتاب نہیں دی ایکزیکلی ہوا کیا تھا اتنے بڑے مال میں آپ اتنا بڑا ایک آئسکریم پارلر چلا رہے ہیں ایک ریپوٹیڈ نام آپ چلا رہے ہیں اور اس میں اتنی بڑی لاپروائی کہ آپ کسی کو فلودہ سرب کر رہے ہیں اس میں کیڑا یعنی کی جو سیفٹی نارمز ہیں جو ایک سٹینڈڈ پروسیجر ہوتا ہے اس کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں اس کا پالن نہیں کر رہے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے کئی نارمز ہیں وہ پوری طریقے سے اس کا پالن نہیں کیا گیا اور جس طریقے سے یہ پوری جو گھٹلا سامنے آئی ہے اس کا باقیدہ ویڈیو بنا ہے ویڈیو بنایا جانے کے بعد میں اس کی جو فورٹ سپی کے جو دکاری لئے ان کو اسی جانکاری دے گئی حالانکہ وہ لوگ موقع پر پہنچو ہی رائج نہیں گئی حالانکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتنے بڑے مول جو گھٹلا تشکت مول ہے اور اس مول میں آئسکرین پارلر میں ایک بچی جاتا ہے اور جب وہ فالوڈا کے لئے آرڈر کرتا ہے فالوڈا جب اس کے پاس آتا ہے تو اس میں کلے جسی چیز ملتی ہے جس کے بعد جب وہ اس دکاندار سے یعنی جو بھی وہاں پر سکس تھا جو سرب کر رہا تھا اس سے بات کی تو اس نے اس کو واپس لینے ہی کوشش کی حالانکہ اس سب بات کو لے کر جو پیشمر تھا اس میں نے راجی جرور دیکھنے کو بھی لیا اس کے بعد پر قیدر سب پورا ویڈیو بنا ویڈیو بننے کے بعد اس کی شکایت دیکھی گئی سمدید بھی بھاگ سے جس کے بعد سمدید بھاگ کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے حالانکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پورے ماملے کی جانس ہے وہ کرا جانی چاہیے فیلال ابھی اس پورے ماملے کو لے کر جو چکچا ہے وہ ضرور ہونے لگی ہے کہ اس نے بڑے مول میں اگر کوئی بھتی جا رہا ہے اور اس طرح سے اگر وہ پدارتوں میں اگر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو کہنا کہیں لوگوں کے لیے سواس کے لیے کتنی حاری کارک ہوتی ہیں تو ایسے ہمیں سب سے بڑی بات ہی ہے کہ اس طرح سے بھی بھاگ اس پر کیا ایکشن لیتا ہے فیلال جو ایک بھلی گھرنا ضرور اس طرح سے بڑے مول میں جاتا ہے وہاں پر فالودہ آئسکری کی ڈیمانگ کرتا ہے جب وہ آئسکری ملتی تو اس طرح کیلے ہونے کی جو جو زیانکاری سامنے آتی ہے جس کے بعد پھر اس طرح کی نرازگی سامنے آتی ہے کیونکہ ایک اچھے کازے پیسے خرش کرنے کے بعد آدمی بھلی جگے پر جا رہا ہے وہاں پر شرکی کی جو گھٹائیں ہوتی ہیں وہ اپنے آبے چندہ جنے جلو ہے جی ٹھیک ہے روی شکریہ آپ کا زیانکاری